گریلو تشدد سے متعلق متنازہ بیان دینے پر معروف ٹکٹاکر کامل افتاب نے معافی مانگ لی یاد رہی کہ گزشتہ روز کامل افتاب نے انسٹاگرام پر مدداؤں کے سوالات کے جوابات دیئے تھے ایک سارفین نے کامل افتاب سے سوال کیا کہ اگر شور گریلو تشدد کرتا ہو اور نوکری بھی نہ کرتا ہو تو کیا طلاق لینا صحیح ہے تیس لاکھ سے زیادہ فالورز رکھنے والی ٹکٹاکر نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آپ اس کا ساتھ دینے اور عمد بڑھانے کی کوشش کریں تلاق کوئی راستہ نہیں کامل افتاب نے کہ اس جواب پر ایک سارفین نے لکھا کہ کیا گریلو تشدد پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شور کا سات دن سوال دوبارہ پڑھیں جس پر کامل افتاب نے لکھا کہ سپورٹ کریں اس کی حالات کو بہتر اور اس کو صحیح کرنے میں کامل افتاب کی جانب سے شور کے تشدد کو برداشت کرنے کا مشورہ دیئے جانے پر لوگوں نے انہیں آڑے آتھوں لیتے ہوئے ان کی ذہنی صحت پر بھی سوال اٹھا دیئے تھے اور بعض افراد نے دعویٰ کیا کہ ٹکٹاکر کو تو گریلو تشدد کے لفظ کی معنی بھی نہیں آتے ہوں گے انہیں تعلیم آسل کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر معاملہ زیر پیس آنے پر کامل افتاب نے معافی مانگ لی انہوں نے کہا کہ میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ کچھ لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے کیونکہ کچھ لوگوں کو تنگ کرنے میں مزا آتا ہے میں گریلو تشدد کو فروغ دینے اور اس کی حمارت نہیں کر لی لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں تو میں معافی مانگتی ہوں